اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تبارک و تعالی نے پرانی مقدس میں ارشاد فرمایا لعنت اللہ عن القاضبی یعنی جھوٹوں پر اللہ تبارک و تعالی کی لعنت ایو تو جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے اور اس کا عذاب بہت ہی زیادہ ہے لیکن بعض ایسے موقع ہوتے ہیں جہاں پر اللہ اور اس کے رسول نے جھوٹ بولنے کی اجازت اتا فرمائی جیسا کہ ترمیزی شریف کے حدیث پاک ہے جہاں میں ترمیزی کی صفحہ نمبر دو سو اٹھائیس پہ اور اس کے راوی حضرت اسمہ بنت یزید رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین صورتوں کے سوا چھوٹ بولنا جائز نہیں یہاں پر فرمایا کہ تین صورتوں کے سوا چھوٹ بولنا جائز نہیں نمبر ایک ایک شخص اپنی بیوی کو راضی کرنے کے لیے چھوٹ بول سکتا ہے یعنی اگر اس کے چھوٹ بولنے سے اس کی بیوی راضی ہو جائے تو اس صورت میں کیا ہے چھوٹ بول سکتا ہے دوسرا یہ ہے کہ جنگ میں چھوٹ بولنا یعنی جنگ ہو رہی ہو تو جنگ میں چھوٹ بولنا جائز ہے اور تیسرا یہ ہے کہ لوگوں میں صلح کرانے کے لیے چھوٹ بولنا جائز ہے اس میں یہ حدیث پاک ہے اسے حوالے سے لیتے ہوئے علامہ شامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ احیاء العلوم کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ ہر وہ نیک مقصد جس کو صدق اور قضب دونوں سے حاصل کیا جا سکتا ہو اس میں جھوٹ بولنا حرام ہے یعنی کوئی بھی نیک مقصد ہے کہ اگر اس کو سج بولنے سے بھی حاصل ہو جائے گا جھوٹ بولنے سے بھی حاصل ہو جائے تو وہاں پر جھوٹ بولنا کیا ہے حرام ہے اور اگر کوئی نیک مقصد صرف جھوٹ بولنے سے حاصل کیا جا سکتا ہو تو وہ مقصد مبا ہو اور وہ مقصد جو ہو مبا ہو اس کے لیے جھوٹ بولنا کیا ہے مبا ہے اور اگر کوئی نیک مقصد تو صرف جھوٹ بولنے سے حاصل کیا جا سکتا صرف جھوٹ بولنے سے حاصل کیا جا سکتا اور وہ مقصد کیا ہے واجب ہو تو اس کے لیے جھوٹ بولنا کیا ہے واجب ہے مثلا ایک اگزامپل دیتے ہوئے فرماتے ہیں علامہ شامی رحمت اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں کہ کسی شخص نے دیکھا کہ ایک ظالم کسی بے گناہ مسلمان کو قتل کر رہا ہے یا تکلیف مہچا رہا ہے اور وہ جھوٹ بول کر اس کو بچا سکتا ہے اس کو بچا سکتا ہے تو اس صورت میں جھوٹ بولنا کیا ہے واجب ہے اسی طرح اگر ظالم اس سے کسی مسلمان کی امانت چھپانا چاہتا ہے تو اس کے لیے جھوٹ بولنا کیا ہے واجب ہے اسی طرح لڑائی میں سلہ کرنے کے لیے کسی مظلوم کی دلجوئی کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے یعنی اگر کوئی مظلوم دلجوئی کر رہا ہے اس کی دلجوئی کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے اسی طرح اگر کسی شخص نے چھپ کر زنا کیا یا شراب پیا یا حاکم اس کے متعلق سوال کرے تو اس کے لیے یہ کہنا جائز ہے کہ یہ کام میں نے نہیں کیا کیوں کہ یہ کام ہر چند کے بے حیائی ہے لیکن اس کا اظہار کرنا اور ایک بہیائی کا اظہار کرنا ہے اسی طرح اس کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کا راز بتانے سے انکار کرے انکار کرے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ جھوٹ بولنے پر جو خرابی ہو رہی ہے آیا وہ سچ پر مرتب ہونے والی خرابی حصے زیادہ ہے یا نہیں اگر جھوٹ بولنے سے زیادہ خرابی مرتب ہو تو جھوٹ نہ بولے ورنہ جھوٹ بول سکتا ہے ورنہ جھوٹ بول سکتا ہے اور آگے فرماتے ہیں کہ اگر جھوٹ بولنے سے انسان کا اپنا حق ضائع ہوتا ہے تو عظیمت یہ ہے کہ وہ جھوٹ نہ بولے عظیمت یہ ہے کہ وہ جھوٹ نہ بولے اور اگر دوسرے مسلمان کا حق ضائع ہوتا ہے تو پھر اس پر واجب ہے کہ وہ جھوٹ بولے اور دوسرے مسلمان کی حق کی حفاظت کرے یہ علامہ شامی رحمت اللہ تعالی نے رد المحتار جلد پانچ سفہ نمبر 377 پر ذکر کیا ہے اب خلاصہ یہ ہے یعنی یہ چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے بتائی ہے اب اس کا خلاصہ یہ ہے کہ مسلمان کا اپنی جان مال اور عزت بچانے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے اور دوسرے مسلمان کی جان مال اور عزت بچانے کے لیے جھوٹ بولنا کیا ہے واجب ہے ان صورتوں کے علاوہ آپ اگر چاہیں گے کہ کوئی کاروبار میں جھوٹ بول رہا ہے یا کوئی اپنے رزق کو پانے کے لیے جھوٹ بول رہا ہے یا کوئی ہیلہ لکال کر کے جھوٹ بول رہا ہے تو ان صورتوں کے علاوہ کیا ہے آپ کے لئے جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے جہنم میں لے جانے والا عمل ہے جس چیز کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت عطا فرمائی ہے بس اسی چیز کو ہم کریں کیونکہ عطی اللہ و عطی الرسول و اولی لمر منکون کہ اللہ نے جس کی اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے اس کی اطاعت کرو یعنی اللہ کی اطاعت کرو رسول اللہ کی اطاعت کرو اور تم میں جو زیادہ علم والے ہیں ان کی اطاعت کرو جیسا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پاک کے ذریعے یہ معلوم ہوا کہ کن صورتوں میں جھوٹ بولنا جائز ہے اور علماء کرام نے ہمیں جو طریقہ بتایا ہے کہ جھوٹ کن صورتوں میں بولی جا سکتی ہے اور کن صورتوں میں نہیں تو اسی پر رہیں اس کے علاوہ کیا ہے آپ کو جھوٹ بولنا جہنم میں لے جانے والا عمل ہوگا